علاہدہ کر کے فرمایا تھا کہ میرے بیٹو مجھے شرمندہ نہ کرنا تینوں جوان تھے حضرت عباس کو کہا عباس بیٹا مجھے فاطمہ زہرہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا ایسا نہ ہو جائے کہ فاطمہ کا بیٹا تنہا رہ جائے اور کسی بھی وجہ سے آپ چھوڑ کے چلے جاؤ اگر ایسا کر دیا میں مو نہیں دکھا سکوں گی میرے بیٹو آپ کا کام فقط ان بی بیوں کے پردے کی حفاظت کرنا ہے آپ کا کام حسین ابن علی حسین ابن فاطمہ کا دفاع کرنا ہے ایک طرف سے ماں کی وسیعت اور ایک طرف سے یہ لائین امان نامہ لے کر آتا ہے یہاں پر ام البنین کا دودھ بول رہا ہے یہاں پر روح امیر المومنین بول رہی ہے یہاں پر آ کر مومنوں اس موت کے میدان میں جب امن موت سے سامنے ہو اور ایک طرف شہادت ہو تو یہاں پر پاکیزہ نسل کی پاکیزگی ثابت ہو جاتی ہے یہاں پر آ کر پتا چلتا ہے اور پھر ایسا ہی ہوا کہا جاتا ہے جب یہ کاروان اہل البیت کا کربلا کے بعد شام کے بعد کوفہ کے بعد واپس جب مدینہ پہنچا تو ام البنین کو جب پتا چلا اہل البیت کا کاروان واپس آ رہا ہے تو آگے نہیں آئیں فقط پوچھتی ہیں جا کر دیکھو کہ میرا بیٹا عباس میرا بیٹا جعفر میرا بیٹا عثمان وہ اس کاروان میں ہیں یا نہیں ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ فاطمہ کا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا میرا کوئی بیٹا بچ کے مدینہ آ گیا اگر ایسا ہے تو میں ہرگز اس کاروان کو نہیں دیکھوں گی لیکن جب کہا گیا ابھی بھی تیرے بیٹے بھی شہید ہو گئے تیرے بیٹے بھی فدا ہو گئے پھر آئی مرسیہ پڑتے ہوئے پھر آئی میدان میں اور آ کر فریاد کرتے ہوئے جناب زینب اولیہ کو آ کر گلے لگا لیا جناب ام کلسوم کو گلے لگا دیا اور فقد کہا بیٹا مجھے یہ بتانا میرے عباس نے وفا کی تھی یا نہیں کی تھی میرے بیٹوں نے وفا کی تھی یا نہیں